بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا اللہ انجویورز آپ سب کے اللہ کرے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھا خوش و عرباد ہوں صحت اندرستی کے ساتھ ہوں تو آج میں بنانے لگی ہوں چننے کی ڈال کے لڈو اور یہ بہت مزے کے بنتے ہیں تو میں نے ایک پہلی چننے کی ڈال لی ہے اس کو اچھے سے دوکے تو تقریباً تین چار گھنٹے کے لیے میں نے بگوکے رکھ دی ہے تاکہ ڈال بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے تو پھر اسے پیسنے میں بہت آسانی رہے تو بگیر ہوگی تو وہ بہت جلدی سوفٹ ہوئی بہت جلدی پیسنے ہو جائے گی تو آپ چوپر میں کریں مکسی میں کریں جیسے آپ کا دل کرتے ہیں آپ اس کو پیس لیں اور یہ لڈو بہت سمپل ہیں بہت آسان ہیں اور بہت مزے کے بنتے ہیں اب ڈال میں پیس لیے یہ بہت اچھے سے پیسنے ہوگی ہے کیونکہ ڈال نرم ہو چکی تھی اتنی دیر بگونے سے اب یہ کڑھائی لے لیے اس کے اندر ایک چمچ بھر کے دیسی گی کا میں نے ڈالا ہے آپ آئل میں بنا سکتے ہیں لیکن آئل میں وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو گی میں آتا ہے میٹھا گی میں بن کے بہت مزے کا بنتا ہے اور پھر دیسی گی میں تو اس کا آرومہ خوشبوس بہت منفرد ہو جاتا ہے اور بہت ٹیسٹی ہوتا ہے تو یہ دو چمچ بھر کے میں نے پستے بادام میں نے چھوٹے چھوٹے کٹنگ کر لی تھی ان کے بلکل باریک سے کٹنگ کر لی تھی اور دو ہی چمچ میں نے کشمش کے لیے ہیں ان دونوں چیزوں کو میں ہلکے سے روٹ میں روست کر لوں گی اور انہیں بس ایک سے دو منٹ روست کی میں نے نکال لینا ہے اب ان کو اب میں نے رائی فروٹ نکال لیا ہے ایک چمچ اور بھر کے میں نے دیسی گی کی ڈالی ہے اس کے اندر اب دال ڈال کے اب اس کی میں بنائی پر اچھا خاصا ٹائم لگے گا تقریباً 35 سے 40 منٹ لگیں کیونکہ بلکل ہلکی آنچ پہ اس کو بھوننا تھا آنچ تیز کر کے نہیں کرنی کیونکہ اس کا کلر اگم یہ جل جائے گی اور کلر خراب ہو جائے گا اس کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بلکل ہلکی آنچ پہ یہاں تک کہ اس کی نمی ختم ہو جائے اور یہ بلکل ڈرائی ہو جائے اور بینی بینی خوشبو آنے لگے کیونکہ جب دال پکے گی تو اس کی کچھی خوشبو ختم ہو جائے گی اور پھر وہ کچھی سی میک اور پھر اس کی بڑی بینی بینی سی مزے کی خوشبو آئے گی تو پھر اس طرح دال تیار ہو جائے گی تو اس کو میں نے بہت ہلکی آنچ پہ بنایا ہے ٹائم لگتا ہے تھوڑا بننے میں لیکن یہ بہت ہوتیسٹی بنتے ہیں اب دال نکال کے میں نے اس کا بیٹر نکال کے اس کو تھنڈا کیا اور ایک بار پھر میں نے اس کو چوپر میں کیا اور ایک پیالی دال کی تھی ایک پیالی سے تھوڑی سی کم میں نے چینی لیے کیونکہ پھر بہت زیادہ میٹھا کھانے نہیں ہوتا تو اور اس کے اندر تین چار ٹیبل سپون میں نے پانی کے ڈال دیئے اب آدھا چمچ میں نے لائچی پورٹر کے ڈالیا ہے آپ یہاں پہ دارچینی پورٹر پہ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت مزے کی خوشبوہ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر دو چھٹکی میں نے فوڈ کلر ڈال دیئے صرف دو چھٹکی کلر کے لیے اس سے کلر بہت خوبصورت لڈوں کلر بہت پیارا اور نکھرا وہاں آ جاتا ہے کیونکہ دال کا کلر تھوڑا سا لائٹ ہوتا ہے تو پھر یہ کلر ڈالنے سے بہت پیارا کلر آ جاتا ہے اب چاشنی تیار ہو گئی ہے اس کے اندر میں نے دوبارہ جب چوپ کی ہے اس دال کو تھنڈا کر کے تو اب یہ اس کے اندر ڈال دیئے چاشنی کے اس سے اب ایک سے دو منٹ میں مکس کروں گی بس چاشنی کے ساتھ مکس ہو جائے کیونکہ چاشنی پکیویا اور دال بھی پکیویا صرف اسے ساتھ مکس کرنے فلیم میں نے آف کر دی ہے کیونکہ یہ زیادہ پھر خوشک نہ ہو جائے اب اس کو مجھے پانچ سے دس منٹ لگیں ٹھنڈا کرنے میں یہ ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس کے اندر میں نے ڈرائی فروٹ ٹال دیئے جو میں نے روست کیا تھا گی میں اب اس کے ساتھ میں اس کو اچھے سے مکس کر کے پھر اس کے لڈو بناؤں گی لیکن گرم گرم بنانے مشکل ہوں گے اور پھر صحیح بنتے بھی نہیں ہیں دال اب یہ بہت اچھے سے ٹھنڈا ہو گیا ہے پیٹر اس کا لڈووں کا تو اب اس کے میں لڈو تیار کروں گی اور یہ اتنے مزے کے اتنے ٹیسٹی اور بہت کم چیزیں ڈال کے اور اتنے مزے کی چیز بن جاتی ہے بچے بڑے سب بڑے شوک سے کھاتے ہیں تو اچھے خاصے کانٹریم بن جاتے ہیں یہ ایک پیالی دال کے اور ماشاءاللہ اتنے مزے کے ٹیسٹری ہیں ان کی ڈرائی فوٹ جب موں میں آتا ہے تو بہت مزے کے لگتے ہیں تقریباً 20-25 یہ تیار ہو گئے تھے لڈو اور یہ ماشاءاللہ اتنے مزے کے کرنچی سے ہے اور بہت مزے کے بنے ہیں میں نے کھا کے پہلے بناتے ہوئے کھا کے دیکھ لیا تھا بہت مزے کے بنے ہوئے آپ لوگ پلیز میرے چینل پر سبسکرائب کریں میری ویڈیو پر سندھائے لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ